نیوز لینڈ اور انڈیا کے بیچ چل رہا پہلا سمی فائنل مقابلہ بارش کی وجہ سے پہلے دن نہیں ہو پائے اور ریزرو ڈے میں یہ مقابلہ کھیرا جائے گا یہ فیصلہ ہوا ہے لیکن سب سے بڑی بات کہ ایک دن اور بچا ہے اس مقابلے کو ہونے میں چونکہ یہ پہلے سے ہی ویڈر فوکاسٹ ہے آشون کا یہ جتائی جا رہی ہے کہ بارش کل بھی ہو سکتی ہے ایسے میں میچ فنس سکتا ہے حالانکہ بھارت کے لئے کچھ چنتا والی بات نہیں لیکن اگر ڈکورت لویس نیم لاغو کیا جاتا ہے تو بھارت کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں یعنی کل جب یہ مقابلہ ہوگا تب یہی دعا کرنی ہوگی بھارتی فینس کو کہ یا تو بارش رکے ہی نہ یا پھر بارش ہو ہی نہ میرے ساتھ موجود ہے میرے سیوگی ابشک تیاگی ابشک آج کے مقابلے کی بات کرتے ہیں مقابلہ تو آج نہیں کھلا جائے گا باقی مقابلے کو کل کھلا جائے گا دیکھیں ابھی جو ریپورٹ تھی وہاں کی وہ یہ تھی مقابلہ آج بھی ہو سکتا تھا لیکن بیس آور کا پورے آور نہیں کھلے جا سکتے تھے تو اگر ڈیزرڈ ڈے ہے کسی ایک مقابلے کے لیے تو اس کو اپیوک کرنا بہتر ہے کیونکہ سیمی فائنل کا میچ ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے کافی امپورٹنٹ میچ ہے تو کل پورا بہتر ہوگا بیس آور سے کے مقابلے میں بھارتی ٹیم پورے پچاس آور کھلے کیونکہ بھارتی ٹیم مضبوط استحتی میں ہے جو میچ ہے نیو جیلینڈ کے رنج زیادہ ہے نہیں ٹیم انڈیا اچھی شروعات اگر کرے تو میچ آسانی سے جیت سکتی ہے اگر بیس آور کا مقابلہ نہ ہوتا ہے لیکن کل کے اگر بات کریں کل کے میچ کے لیے بھی جیسے آپ نے بتایا کہ بارش ہو سکتی ہے کل بھی تو ہم تو ٹیم انڈیا کے فینس یہی چاہیں گے کہ کل میچ پورا ہو پچاس آور کا بارش نہ ہو لیکن اگر کل بارش ہوتی ہے کچھ ٹائم بچتا ہے تو جو ریپورٹ ہے وہی ہے کہ بیس آور کا میچ بھی ہو سکتا ہے اور اگر بیس آور کا مقابلہ ہوتا ہے تو 148 رنوں کا ٹاگٹ آج کی ایننگ کے حساب سے مل سکتا ہے لیکن آج بات کریں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کی سب سے پہلے نیوزیلین نے ٹاوس جیتا بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور جو کین ویلیمز انہیں کپتان انہوں نے سر سٹرنوں کی شاندار پاری کھلی وہ ٹک کر کھیلتے نظر آئے روس ٹیلر فلال کریش پر موجود ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی سر سٹرن بنا چکے ہیں اور ٹوم لیتھم وہ بھی جو وکٹ کیپر ہیں نیوزیلینڈ کے وہ بھی میدان پر موجود ہے آج کی کھیل کی بارے میں بات کریں تو نیوزیلینڈ ایک وقت ایسا لگا جسے کمزور ہو گئی ہے لیکن بعد میں بہت اچھی واپسی کی بلکل بھارتے گیندباجیوں کی تاریف کرنی ہوگی جس طرح سے انہوں نے گیندباجی کی ہے بھومرہ اور بھونیشور خاص طور پر ان دو گیندباجیوں کی میں بلکل تاریف کرنی چاہوں گا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے شروع کے پانچ اور میں تو رن ہی نہیں تھے نیوزیلینڈ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بطلب پچھ پہ رنوں کا سوکھا پڑ گیا اتنی شتری گیندباجی اور سوئنگ کا جس طرح سے استعمال بھونیشور کمار نے دونوں ہی نہیں کیا بلکل ایک دم کابل تاریف گیندباجی کی ہے ویلیم سن جیسے کی امید پہلے سے چیتا ہی جا رہی تھی کہ ایک ٹیم کے ٹکاؤ بلے باج ہیں کپتان ہیں اپنے کندوں پر لے کے ٹیم کو چلتے ہیں اچھی پاری کھیلی لیکن چہل کے ایک اچھی گیند پر وہ وکٹ دے بیٹھے اپنا روش ٹیلر انبھاوی کھلاڑی ہیں ٹیم کو آگے لے جا رہے ہیں ویسے زیادہ اور بچے نہیں ہیں سیتالیسو آور چل رہا ہے چار آور ابھی فکنیں باقی ہیں رن بھی زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر روش ٹیلر تھوڑے سے دس بیس رن اور دور دیتے ہیں ٹیم کے سکور میں تو کچھ ہو سکتا ہے ٹیس کندوں کا کھیل رہ گیا تھا آج نیوزلینڈ کی پاری کا اس کے بعد انڈیا کو بیٹنگ کرنی تھی تو کل جب کھیل شروع ہوگا تو یہیں سے کھیل شروع ہوگا دو سو گیارہ پر پانچ نیوزلینڈ ہے اور یہیں سے نیوزلینڈ کی ٹیم آگے بیٹنگ کرے گی اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرا راستہ نکال آ جائے گا ڈکورت لویس نیم کے حساب سے اب انتظار رہے گا کل کے میچ میں یعنی کل جب یہ میچ شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر بارش پورے دن پڑتی ہے تو ٹی ٹونٹی مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال انڈین فینس کی دعا ہے کہ فائنل میں ٹیم انڈیا جگہاں بنائیں اور جو انڈین فینس ہیں ان کی دعا قبول کی جاتی ہے اوپر والوں کی طرف سے یا نہیں یہ انتظار رہے گا ورلڈ کپ سے جوڑی کوئی بھی خبر اگر آپ کو دیکھنی ہو تو یہاں یہ نمسکا